وہ خبر یہ ہے کہ ممبئی کروں کو جلد روڈ کی گڑھوں سے نجات مل جائے گی بی ایم سی کی کیا تیاری ہے کیا کچھ پلاننگ ہو رہی ہے اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہمارے سیوگی انکور مرشا انکور بتائیے کیا تیاری چلے کیونکہ یہ نشی طور پر یہ بہت بڑی رات ہوگی جہاں چار سے پانچ بڑے پلیئرز نے دعویٰ پیش کیا ہے جو ممبئی میں کانکریٹیزیشن آف روڈز یعنی کانکریٹ روڈ بنانے کا ٹھیکہ ہے اس میں دعویٰ پیش کیا ہے ہمیں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق یہ جو کمپنیاں ہیں وہ ہیں ناغارجنا کنسکشن میگھا انجینئرنگ، ایگل انفرا، دینیش شندر آر اگروال انفراکون جو کہ احمدہ باد بیسٹ کمپنی ہیں ان سارے پلیئرز نے اپنی بٹ سبمیٹ کی ہیں اب بی ایم سی جس نے یہ کانٹریکٹ فلوٹ کیا تھا وہ اسی ہفتے وینر کو ایناؤنس کر سکتا ہے یہ اگر کانٹریکٹ کی بات کریں تو اس کی ورث روپیز 6500 کروڑ روپے ہے اور اوورال 18 مہینے دیے جائیں گے جو بھی کانٹریکٹ کا بجیتہ ہے اس کو یہ کام کمپلیٹ کرنے میں ہماری سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں بی ایم سی ایسا ہی ایک کانٹریکٹ اگلے تین مہینے میں اور نکالے گا اور وہاں پر بھی اور باقی کمپنیوں کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے ہمیں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق اوورال پلان یہی ہے کہ دو سال میں لگ بھگ ممبئی کا جو پارٹ ہولز ہیں اس کی سمسیہ کو کانکٹائزیشن سے دور کیا جائے اور اس کے لیے مہاراشترے کے سی ایم نے ایک بیٹھک بھی بلائی تھی کچھ دنوں پہلے اور اس کے بعد یہ اوفیشل طور پر یہ کام شروع ہو گیا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ان لیسٹیٹ پلیئرز میں سے بی ایم سی کس کو چنٹا ہے جو ٹھیکا ہے فائنلی ممبئی میں روڈز ٹھیک کرنے کا وہ کس کو ملتا ہے ٹھیک ہے شکریہ آنکور تو نشی طور پر ممبئی کے لوگوں کے لیے ایک بڑی رہات ہوگی اور کانکریٹ کے روڈ بن گئے تو گڑھوں سے آزادی مل جائے گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ممبئی میں جو سوڑکوں کے کوالیٹی ابھی بھی کافی زیادہ خراب ہے بہت زیادہ گڑے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس چیز سے نزاد دلانے کے لیے ایک بڑا پلائنٹ چاک آؤٹ کیا ہے بی ایم سی نے اور کمپنیز کے نام بھی انکور سامنے لے کر آگئے ہیں ان سی سی میگا انجنرنگ ایگل انفرا انفرا کون یہ وہ نام ہیں جن کے پاس یہ دوڑ میں ہوں گی اور ٹینڈر کا اعلان اسی ہفتے ہو سکتا ہے بولی جیتنے والی کمپنی کا دراصل ان سی سی کے بارے میں آپ سے جرہا ایک بار رائے چاہیں گے ویویک اچھی تیزی ہم نے لور لیل سے اس میں دیکھی ہے نبی روپے کے پار بھی نکلائے تھوڑا سوپر سے پریشر آ رہا ہے یہ کمپنی آپ کو کیسی لگتی ہے ویویک اور اس پر اگر کسی کو نویش کرنا ہو تھوڑا سا لانگ ٹرم کی عویدھی اگر لے کر تو کیا سجیسٹ کریں گے آپ دیکھیں انفرا سپیس بہت اچھا کر رہا ہے ویشیق اور اگر انفرا سپیس میں آپ مجھے بولو کہ دو یا تین آپ ٹاپ کمپنیز دے دو جہاں پہ بہت کمفرٹیبل بھی رہوں گا میں لینے میں وہ ہوگی L&T ہے یا پھر NCC بھی ہے اور NCC لگ بگ جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ اچھا آ رہے ہیں انفرا سکر سٹوری بہت اچھی بلے ہو رہی ہے اور جو ویلویشن ہے وہ کافی سستے دکھ رہے ہیں کمپیر ٹو اٹس پیر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کو ہولڈ کرنا چاہیے اور کیونکہ اتنا بڑا ریلی آ چکا ہے ابھی شیق یہ سلا رہے گی اگر کسی وہ لینا بھی ہو تو آپ دیرے دیرے آپ اس کو لے سکتے ہو میں دیکھ رہا ہوں اس کا قریبا پی رہے گا بارہ یا تیرہ اور آپ اگر انفرا کمپنیز کے لگا سکتے ہو یہ بارہ تیرہ پہ مل رہا ہے اور باقی اگر پچاس کی اوپر مل رہا ہے تو کتنا ویلویشن گیپ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دب سٹریٹ ریلی میں جائے گا یہاں وہاں پروفیٹ بکنگ بھی آئے گی تو اگر چل کے لگ رہا ہے کہ اور آل اچھا ہی کرنے والی آل رائے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہے آپ کو انفرا سٹاکس اور انسی سی پر دے دی گئی ہے چلیہ اب آگے